چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے نمسکر دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت آپ کے اپنے چینل وکیمیت میں میرا نام ہے اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیمیت یوٹیوب چینل دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے سکھے تھے سیمپل انٹریسٹ کے بارے میں میں نے دو تین ویڈیو بنائے تھے تو اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے تاکہ یہ ٹوپک آپ کے اچھے سے کلیر ہو جائے تو آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم بیسک کمپاونڈ انٹریسٹ ہے جو سکھیں گے اس کے میں اس ویڈیو میں فورمولاز بتاؤں گا اور کچھ اس کے بیسک باتیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آگے ہمیں چل کے کوئی دکت نہ ہوں دوستو کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو آ رہا ہے اس کے لیے میں واپی چاہوں گا کیونکہ کوئی کام ہو جانے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں ڈال پایا لیکن ابھی میری کوشش رہے گی کہ میں ڈیلی یا دو تین دن میں آپ کو ایک ویڈیو دے پاؤں گا تو چلیے دوستو آج کا ٹوپک ہے ہمارا جو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو جو کمپاونڈ انٹریسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب کوئی راجسی کسی نیسی سمیے کے لیے ادھار دی جاتی ہے تو اس سے جو پرافت جو ہوتا ہے بیاج اس بیاج کو جو مولدن ہمیں دیا جاتا ہے اس میں جوڑ کے مصردن بنا دیا جاتا ہے اسے ہم مصردن مانتے ہیں سادران بیاج میں لیکن یہاں پر دوستو کیا ہوتا ہے پہلے سال کے لیے وہ مصردن رہتا ہے لیکن اگر دوسرے سال کے لیے اگر ہم اس کا بیاج نکالتے ہیں تو چکرورتی بیاج کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں اس راسی کو مولدن ماننا جاتا ہے اور اس کے آدار پر پھر سے وہیں فرقریہ دو را کے بیاج نکالتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے دوستو کمپاؤنڈ انٹریسٹ ابھی ہم اس کو اچھے سے اور سمجھ لیتے ہیں جیسے مان لیجئے کسی ویٹی کو سو روپے ہے جو ادھار دیئے گئے ہیں یہ دیئے گئے ہیں دو ورس کے لیے اور اس کی در ہے دس پرسنٹ اب دس پرتیسٹ کی در سے یہ پیسے سے دیئے گئے ہیں اب یہاں پر ہمیں پہلے ورس کا بیاج نکالنا ہے تو یہاں پر پہلے ورس کا ہم ویسے ہی سادارن طریقے سے نکالیں گے جو سادارن بیاج ہے وہ جو سو گناہ جو میں نے ابھی جو پہلے ویڈیو میں نے فورمولا بتایا تھا مولدن گناہ در گناہ سمجھ بٹے سو تو یہاں پر سو کا گناہ ہم ایک سے ایک ورس کے لیے نکال رہے ہیں تو گناہ در ہو جائے گی دس بٹے سو تو دو جیرو سے دو جیرو یہاں پر دس آ جائیں گے تو دس روپے ہے جو یہ بیاج آیا ہے تو ٹوٹل جو مسردن ہے وہ ہو گیا ہے اب دوستو یہاں پر اماؤنٹ جو ہے ہمارا پی پلس بیاج ہے جو جھوڑ کے یہاں پر ہو جائے گا ایک سو دس روپے اب یہ ہمارا اماؤنٹ ہے ایک سو دس روپے ایک ورس کے لیے اب دوستو اگلے ورس کے لیے چکرورتی بیاج میں کیا کر دیا جاتا ہے جب ہم اگلے ورس کا نکالتے ہیں دوسرے ورس کا تو چکرورتی بیاج میں جو یہ ہمارے پاس اماؤنٹ آیا ہے بیاج اور مولدن جڑ کے یعنی پرنسپل اور بیاج جڑ کے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اگلے ورس کے لیے اس کے لیے دوستو ہم اسے مان لیتے ہیں مولدن اور مولدن مان کے اگلے ورس کا بیاج ہے جو نکالا جاتا ہے تو اسے ہی دوستوں شکرورتی بیاج ہے کہا جاتا ہے ابھی آگے ہم دوستوں سیمپل انٹریسٹ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں ڈیفرینس بتا کریں گے کہ کیا ان میں ڈیفرینس ہوتا ہے تو آپ کو اچھے سے اور کلیر ہو جائے گا اس سے پہلے دوستوں میں اس کے کچھ فورمولاج ہے جو آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جب ہم بیسک کچھ چیز چیختے ہیں تو اسے پورا ہی سیکھنا چاہیے اس لئے میں پورے اس کے جو بھی ہیں اس کی در کس پرکات سے لگتی ہے سبھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے فورمولا بتاؤں گا تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فورمولا کے بارے میں تو چلیے دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے فورمولاج کے بارے میں تو سب سے پہلے دوستوں یہاں پر میں بتاتا ہوں آپ کو اماؤنٹ کا فورمولا یعنی کی مسردن کا فورمولا کیا ہوتا ہے یہاں پر دوستوں مسردن کا فورمولا ہوتا ہے مولدن گونہ ایک پلس در بٹے سو اور بریکٹ میں اس کا ہول پاور ہو جاتی ہے سمیہ یعنی کہ سیدھا سام کہیں تو ایز ایکول ٹو پی گونہ بریکٹ ون پلس آر بٹے سو اور بریکٹ بند اور پاور ہو جائے گی تی اس پرکار سے یہاں پر دوستوں اے جو مصردن ہے پی ہے جو مولدن ہے اور آر ہے جو در ہے اور تی ہے جو ٹائم یعنی سمیہ اب یہاں پر یہ فورمولا ہوتا ہے جو دوستوں ہوتا ہے مصردن کا اس کی بھی ہمیں آف سکتا پڑتی ہے اب میں دوستوں آپ کو پہلے ہی کلی کر دیتا ہوں کہ آگے آنے والے ویڈیو میں میں کوئی فورمولا سے کوئی کوششن نہیں کروں گا وہاں پر میں آپ کو بیسٹ سے بیسٹ جو بھی ٹریک ہوگی جو اچھی سے اچھی ہوگی وہ ٹریک میں بتاؤں گا اور دو سے تین ٹریک میں آپ کو بتاؤں گا کوششنوں کو سول کرنے کی تو ہو سکتا ہے اس سے آگے آنے والے ویڈیو ہے جو دو سے تین سے زیادہ ویڈیو بنے تو ویڈیو کو سبھی کو دیکھیں اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نوٹیپیکیسن کو بھی اون کریں یہاں پر دوستوں اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ سی آئی کا فورمولا کیا ہوتا ہے یعنی کمپاونڈ انٹریسٹ کا تو سی آئی کا فورمولا ہوتا ہے دوستو اماؤنٹ منس پرنسپل یعنی میسردن منس مولدن اور اس کا میسردن کا فورمولا یہ یہاں پر ہو جاتا ہے اور اس میں سے ہم پی ہے جو پرنسپل ہے وہ یہاں پر منس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہے چکرورتی بیا جاتا ہے فورمولا سے اب دوستو یہاں پر کچھ دریں ہمیں ملتی ہے کبھی ملتے ہیں ہمیں وارسک در کبھی ملتے ہیں ہمیں اردوار سک در درد کیا ہوتی ہے دوستو وارسک درد کو ہم سمجھے تو اس کا عرد ہوتا ہے کہ جو راسی ہمیں دیئے گئی ہے اس کا ایک ورس میں حساب کر کے جو پرابت بیاج ہے اسے مولدن میں جھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں تو مصر درد میں پرابت ہو جاتا ہے یعنی وارسک درد وہ ہوتی ہے جو ایک ورس کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں ارد وارسک درد دوسرا نمبر پر ہے ارد وارسک درد دوستو یہاں پر کیا ہوتی ہے کہ ورس میں دو بار حساب کر کے یعنی جو بھی مولدن میں دیا گیا ہے اس کا ورس میں دو بار حساب اگر ہوتا ہے تو اسے ارد وارسک در بولا جاتا ہے ٹھیک اچھا ماہی کہہ سکتے ہیں اب آگے ہے دوستو ترے ماہ حساب درد دوستو جس کا ایک ورس میں چار بار یعنی تین تین مہینے کے بعد میں حساب کر کے جو بیاج ہوتا ہے اس کو مولدن میں جوڑ کے مسردن ہے جو پرابت کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے دوستو ارد وارسک وارسک اور ترے ماہ حساب در ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو کیا ہوتا ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بیاج کی سرط ارد وارسک ہوتی ہے تو درد کو ہم آدھا مانتے ہیں اور سمیوں کو دوگو نہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا ریل میں کچھ ہوتا نہیں ہے ہم کو سرل کرنے کے لیے آسانی سے سمجھنے کے لیے کرتے ہیں جو کی فورمولا کے آدھار پر ہوتا ہے اب اور آگے جو ہے ترے ماہ حساب در ہے اس میں در کو چھوٹائی کر دیا جاتا ہے وہ سمیوں کو چھوگو نہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹائی کا مطلب ہے ایک کا چار چھوٹا ہنسا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے دوستو اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسا ریل میں بھی نہیں ہوتا ہے اب آگے ایک چیز بھی ہے دوستو کیونکہ اگر آپ کو کسی راجسی پر ایک ورس کے لیے چکرورتی بیاج یا سادرین بیاج پوچھا جاتا ہے تو اس کا ڈیفرینس ہوتا ہے جو انتر ہوتا ہے وہ جیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی میں نے کر کے بتایا اور میں آگے بھی آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ ان میں ڈیفرینس ہے جو کیسے نکالتے ہیں اب جو چکرورتی بیاج ہے وہ اور جو سیمپل انٹریسٹ ہے اس میں ہم انتر سمجھیں گے دوستو تو انتر سمجھنے کے لیے میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں تو ویڈیو کو آگے دیکھتے رہی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے کہ ایسای اور جو سی آئی ہے ان میں کیا کیا چلتا ہے تو چلیے دوستو اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایسای اور سی آئی جو سیمپل انٹریسٹ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے اس میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دوستو اسے سمجھنے کے لیے مان لیجئے کہ کسی ویڈی کو سو روپے ہے جو ادھار دیے گئے ہیں سمیہ مان لیتے ہیں ہم یہاں پر تین ورس یا دو ورس جتنا بھی ہم مانتے ہیں اور در ہے جو ہے دس پرتیسٹ ٹھیک ہے اور ایسای اس میں سو روپے جو دیا گیا ہے ادھار اسے اور تین ورس کا ٹائم اور دس پرتیسٹ کی در ہے لیکن اب ہم سب سے پہلے ایسای کو سمجھیں گے دوستو یہاں پر میں ایک ایک سال کے لیے نکال رہا ہوں تاکہ آپ کے اچھے سے کلیر ہو جائیں کیونکہ سی آئی کا بھی ہم اسی طریقے سے کرنے والے ہیں تو یہاں پر دوستو ایسا ہی ہے جو سمپل انٹریسٹ ہے وہ نکالنا ہے ہمیں سو روپے پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیسے نکالتے ہیں یہاں مولدن گونا در اور گونا سمیہ یہاں پر دوستو سمیہ میں ایک ورس لے رہا ہوں پہلے ورس کے لیے پہلے ورس کے لیے ٹھیک ہے اور بٹے میں ہو سو تو دو جرو سے دو جرو کینسل ہو جائیں گے اور یہاں پر آئیں گے دس تو یہ 10 روپے ہے جو بیا جایا ہے اب دوستو دوسرے ورس کے لیے ہم نکال رہے ہیں تو ایک ایک ورس کا نکال دیں م поговор Luigi cent بار ہم نکال رہے ہیں تو اس پرکار اگلے ورس کا کیا آئے گا سو گونا دس گونا ایک بٹے سو تو اس پرکار بھی یہ 10 ہی آئے Kansas ٹھیک ہے اور اگلا تیسرا ورس ہے اس کے لیے بھی یہ دس آئے گا تو یعنی کہ ٹوٹل جو بیاج ہوتا ہے تین ورس کا سو روپے کے لیے دس پرتیسد کی در سے تو وہ ہوتا ہے یہاں پر تیس روپے ٹھیک ہے دوستوں یہاں پر ہوں گے تیس روپے اب یہ جو ہے یہ آیا ہے ہمارے پاس بیاج اور اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ کیا بن گیا ہے دوستوں جو ہمارے پاس تھا جو مولدن اس میں ہم اس کو جوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا سو ایک سو تیس روپے یہ ہو گیا اس کا مستر دن ٹھیک ہے لیکن دوستوں یہاں پر طریقہ ہے جو بدل جاتا ہے یعنی کہ جو چکرورتی بیاج ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے definition جب میں نے اس کی بتائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے بیاج کا بیاج لگتا ہے یعنی پہلے سال کے لیے ویسا رہتا ہے ابھی میں نے بتایا کہ پہلے سال کے لیے SIO اور SIO میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے لیکن اگلے سال کے لیے پریورتن اس میں انتر ہے جو آتا رہتا ہے اب یہاں پر دوستوں اس کو ہم نکالیں گے پہلے سال کے لیے یعنی پہلا جو سال ہے اس کے لیے اگر ہم اس کو نکالتے ہیں تو سادران بیاج سے ہم کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے سو گونا دس گونا ایک بٹے سو اور یہ آ جائے گا دس روپے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستوں اتنا کرنے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں یہاں ہمیں مصر دن بہلے نکالنا ہوگا تو مصر دن ہم نکالتے ہیں اماؤنٹ ہم نکالتے ہیں تو اماؤنٹ کیسے نکال لیں گے مول دن میں ہم جو بیاج آیا وہ جوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایک سو دس روپے یہ آیا ہمارا اماؤنٹ ایک سو دس روپے ٹھیک ہے تو اب اگلے ورس کے لیے اگر ہم چکرورتی بیاج نکال رہے ہیں کمپاؤنڈ انٹریسٹ نکال رہے ہیں تو یہ جو اماؤنٹ آیا ہے مصر دن آیا اسی کو مول دن مان لیا جاتا ہے یعنی کہ یہ اب ہے جو پرنسپل بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے آدار پر اگلے ورس کا جو بیاج ہے وہ نکالا جائے گا تو یہاں پر دوستوں وہی طریقہ ہم لگائیں گے دوسرے ورس کے لیے لیکن یہاں پر جو اماؤنٹ سوری جو پرنسپل ہے وہ جو اماؤنٹ آیا ہے پہلے سال کا وہ ہوگا تو یہاں پر مول دن ہے جو ہم ایک سو دس روپے مانیں گے اور دس در ہے جو سیم رہے گی اور گوڑا میں ایک ورس ایک ورس کا نکالنا ہے بٹے میں سو ایک جیرو سے ایک جیرو اس جیرو سے یہ جیرو اور یہ آ جائیں گے گیارہ روپے ٹھیک ہے تو یہ گیارہ روپے آیا ہے یہ آیا ہے دوسرے ورس کا بیاج تو اب ہمیں اس سے پھر سے ہمیں دوستوں یہاں پر میسردن ہے جو نکالنا ہوگا یعنی کہ جو پہلے تھا جو مول دن ہمارے پاس کیا تھا ایک سو دس روپے ٹھیک ہے ایک سو دس میں ہم یہ گیارہ ہے جو جوڑ دیں گے تو یہ ہو جائیں گے ایک سو اکیس روپے ٹھیک ہے تو ابھی جو اماؤنٹ ہے وہ یہ ہے اب اگلے سال کے لیے اسے پھر سے دوستوں مول دن ہے جو مان لیا جاتا ہے تو ابھی اگلا سال کا ہم نکالیں گے تیسرے سال کے لیے تو یہ ایک سو اکیس روپے ہے جو ہمارے پاس آئے ہیں سوری یہ لکھنے میں تھوڑا سا دیکھت ہے تو یہ جو آئے ہیں اس کو ہم مول دن مانیں گے یعنی یہ جو پرنسپل ہے اب کی بار ایک سو اکیس روپے ہو جائے گا تو چلیے دوستوں اب ہم اسے آگے کرتے ہیں مول دن ٹھیک ہے ایک سو اکیس روپے تو اب آگے کیا ہوگا کہ اسی طریقے سے کرنا ہے ایک سال کا اور نکالنا ہے ابھی دو سال کا نکلے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ایک سو اکیس گوڑا میں ہو جائے گا دس اور گوڑا میں ہو جائے گا ایک ورس ٹھیک ہے بٹے میں آ جائے گا سو ایک جیرو سے ہم ایک جیرو کینسل کر دیں گے یہاں بٹے میں دس ہے اوپر ایک سو اکیس ہے تو یہ آ جائیں گے بارہ دس ملو ایک ٹھیک ہے اب یہ آیا ہے دوستوں تیسرے ورس کا ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستوں جو تینوں بیا جائے ہیں وہ ہمیں جوڑ لینے پہلا آیا تھا دس روپے ٹھیک ہے دوسرا تھا گیارہ اور تیسرا تھا بارہ دس ملو ایک تو اس میں چلو یہ جوڑ لیتے ہیں کتنا ہوتا ہے یہ ہو جائیں گے دوستوں تیس دس ملو ایک ٹھیک ہے اس پرکار سے ہمیں جو چکرورتی بیا جائے وہ اپرابت ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سو تیس روپے ہے جو سادرن بیا جائے ہے تو یہ اس میں ڈیفرنس آتا ہے تو اس پرکار سے دوستوں ہم ہیں جو سی آئی گیاد کرتے ہیں اور ایس آئی گیاد کرتے ہیں اب دوستوں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اسے کرتے ہیں اس طریقے سے یعنی پہلے ایک ایک طریقہ نکال لے ہوگے آپ ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک سال کا نکال کے کرو ایک تو یہ طریقہ ہے فورمولا سے آپ اسے کر سکتے ہو لیکن اتنا آپ کرو گے تو آپ کو کافی ٹائم ہے جو لگ جائے گا لیکن آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے میں آگیا آنے والے ویڈیو میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا تو دوستوں جو بھی نیکسٹ ویڈیو ہمارے آئیں گے اس میں میں کچھ ایک جامپل لوں گا اور اچھی طریقے سے آپ کو کر کے بتاؤں گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن دیا ہوا ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں آپ کو بیل کا بٹن بھی ملے گا اسے بھی دبا دیں کیونکہ دوستوں اگر آپ سبسکرائب کر لوگے اور بیل کے نوٹیفکیسن کو نہیں کرو گے تو آپ کو ہمارے ویڈیو کے نوٹیفکیسن نہیں ملیں گے اور دوستوں آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں دوستوں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے اپنا خیال تیک کیئر جے ہند جے بھارت